مذہب کی غیر خانونی تبدیلی کے معاملے میں نائیے اور ایٹی ایس کی خصوصی عدالت نے مولانا عمر گوتم اور مولانا قلیم صدیقی اور دیگر بارہ ملزمان کو خصور ور خرار دیتے ہوئے عمر خید کی سزا سنائی ہے عدالت نے دیگر چار ملزمان راہ البھولا مانو یادو کنال اشوک چودری اور سلیم کو دس سال خید کی سزا سنائی ہے اور ان پر دفعہ کے مطابق جرمان آئیت کیا ہے عدالت نے کلی ان سب کو خصور ور خرار دیتے ہوئے آج سزا کا اعلان کیا این آئیے اور ایٹی ایس کوڈ کے جج ویوے کانند شرنٹری پارٹی نے ان سبی کو تازر آتی ہند کی دفعہ چار سو سترہ ایک سو بیس بی ایک سو ترپن یہ ایک سو ترپن بی دو سو پچھے نو یہ ایک سو اکیس اے ایک سو تئیس اور غیر خانونی تبدیلی خانون کی دفعہ تین چار اور پانچ کے تحت مجرم خرار دیا تھا ان دفعہ کے تحت ملزم کے لیے دس سال سے لے کر عمر خیر تک کی سزا کا انتظام ہے غیر خانونی تبدیلی کی اس معاملے میں کل سترہ ملزمان تھے جن میں سے سولہ کو مجرم خرار دیا گیا ہے اور سترہ ملزم عدیس خریشی کو الہباد ہائی کورٹ نے اسٹیج دیا ہے مزفر نگر کے رتنپوری تھانے علاقے کے پہلت گاؤں کے رہنے والے مولانا کلیم صدیقی نے بکیٹ انٹرناشنل کالج سے بارویں جماعت پاس کرنے کے بعد میرٹ کالج سے بی ایس کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے بعد انہوں نے دہلی کے ایک میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے لگے تھے ایم بی بی ایس کی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اسلامی تعلیمات میں مہارت حاصل کی اور اسلامی سکولر بنتے ہوئے اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا مولانا نے اٹھارہ سال تک دہلی کے شاہن باغ میں اپنی رہائش گاہ رکھی تھی مولانا کلیم صدیقی کوتر پردیش ایٹی ایس نے بائیس ستمبر دوہہ سار اکیس کی رات دہلی دہرادون ہائیوے پر گرفتار کیا تھا غور طلب بات یہ ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑے پیمانے پر غیر خانونی تابعہ دنوں کا سنڈکیٹ چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا پانسو باسٹر دنوں تک وہ جہل میں رہنے کے بعد علاہباد ہائی کورٹ نے اپریل دوہزار تئیس میں انہی زمانہ دی تھی اتھر پردیش حکومت نے ہائی کورٹ کے اس پہنسلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی چالنج کیا تھا بلا آخر آج انہیں سزا سنائی گئی ہے یہ بات عالم اسلام کے لیے بہت دردناک مانی جاتی ہے باوجود ان کے پاس دیگر آپشن یہ ہے کہ وہ عالی آدارتوں تک رجوع کر سکتے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہلی